بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو بیک مائی چائنل کچن وید بیا آج بننے گی عید کے لئے سپیشل ریسپی شیر خورمہ شیر خورمہ بنانے کے لئے ہمیں جو انگریڈیاں چاہیے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں شیر خورمہ بنانے کے لئے میرے پاس یہاں پر ہے چیرونجی تھری ہول بادام لائچی پاودر اکھروٹ کی گیڈیاں کجوریں یہ کپلسری ہے اور یہ خجوریں ہمیں ڈرائی چاہیے پیستہ پاودر چینی یہ کچھ نٹس میں نے سوپ کر کے رکھے ہیں ان میں ہیں بادام کٹے ہوئے پیستہ کشمش اور اس میں جائیں گی سوئیہ سوئیہ میں نے یہاں پر باریک والی لیے ہیں اور اس میں جائے گا دیسی گی ہوم میڈ ہو تو اچھا ہے اور نٹس اس میں اچھے سے ہی ڈالنا اب ہم فلیم کی طرف چلتے ہیں فلیم کو آن کرنے کے بعد اس کو میڈیم پر رکھنا ہے اور ایک ڈائی لینی ہے اس میں ڈالنا ہے ون لیٹر ملک ملک میں ایڈ کریں گے خجوریں دودھ کو خجوروں کے ساتھ اچھے سے پکانا ہے کیونکہ خجوریں جب دودھ کے ساتھ پکے گی اور جب اس کا براؤن کرر چھوٹے گا تو یہ بہت اچھا لگے گا اور خجور سے نیچرل مٹھاس آئے گی دودھ ہمارا خجوروں کے ساتھ پک رہا ہے اب ہمیں دوسری طرف لینا ہے ایک پین اور اس میں ڈالیں گے ہم دیسی گی ٹو ٹی بل سپون اب اس میں نٹس کو روست کریں گے سب سے پہلے جائے گی چیرونچی سوپ کی گئے ہوئے کٹے ہوئے بادام پستہ اور اس میں جائے گی کشمش اچھے سے سوتے کرنا ہے اسے اب اس میں ڈائی نٹس ایڈ کروں گی اس میں ہیں اکھ روٹ اور تھری ہول بادام اب اسے اچھے سے روست کر لیں اور نٹس اچھے سے ڈالیں تاکہ اس کا کلر اچھا ہے اب ہمارا یہ جو دودھ خجور کے ساتھ پک رہا تھا اب ہمیں اپنے تمام نٹس کو اس کے اندر ڈال دینا ہے تاکہ وہ بھی اچھے سے پک جائیں میں آپ کو بتا دوں کہ شیر خرمے کا مطلب کیا ہے شیر کا مطلب ہے دودھ اور خرمے کا مطلب ہے خجور یعنی کہ دودھ کو خجور کے ساتھ پکانا زیادہ ٹائم آپ اس کو جب آپ دودھ کو خجور کے ساتھ پکا رہے ہو تب دینا اس میں جائے گی شوگر میں نے یہاں پر فور ٹیبل سپون شوگر لی ہے شوگر کم ہی ڈالنا کیونکہ خجور میں بھی ایک نیچرل مٹھاس ہوتی ہے اب ہمیں اسے اچھے سے پکانا ہے تاکہ خجور اور نٹس کا کلر اچھے سے آئے اسے ہم پکتا رہنے دیں گے اب دوسری طرف پھر سے ایک پین لیں گے اور اس میں ڈالیں گے ٹو ٹیبل سپون گی گی ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں سوئیوں کو روشٹ کرنا ہے تاکہ سوئیوں کا کچھا پان نکل جائے اگر آپ کی سوئیوں جلنے لگے یا آپ زیادہ براؤن ہونے لگے تو تھوڑا سا دودھ لے کر اس میں ایڈ کر سکتے ہو لائچی پاوڈر میں نے انگریڈنٹ کے ساتھ رکھا تھا لیکن میں نے ایڈ نہیں کیا آپ چاہو تو ڈال سکتے ہو کیونکہ کچھ لوگ پسند کرتی ہیں کچھ لوگ پسند نہیں کرتے اس لئے میں بھی زیادہ نہیں پسند کرتی آپ چاہو تو ایڈ کر سکتے ہو اب ہم نٹس والے دودھ میں ایڈ کریں گے روست کی ہوئی سوئیہ پندرہ منٹ میڈیم آنچ پر پکائیں گے آپ دیکھ پا رہے ہو بہت اچھا براؤن کلر آ رہا ہے یہ سب خجوروں کی وجہ سے ہے جب ہم خجوروں کو دودھ میں اچھے سے پکائیں گے تو وہ اپنا کلر چھوڑیں گے اس سے ہمارا شیر خورمہ بہت زبردست اور اچھا پن بنیں گا آپ اسے ایڈ پر روٹ ٹرائی کرنا یہ بہت زبردست ریسپی ہے اور اب مجھے دے اجازت خدا حافظ